فہاشی کو عام کر دیا تھے مختلف فہاشیوں کو عام کر دیا اتنا فہاشی کو عام کیا کہ حیاء جو ہے حیاء وہ فہاشی بن گئی اور فہاشی حیاء بن گئی اگر آج کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی ہے تو سب تاجب کرے ارے ماں یہ کیسا انہوں تو پردہ کرتے بے پردگی یہ دنیا کے جینے کا طریقہ مانا جا رہا ہے پردہ یہ برائی مانا جا رہا ہے ہے نہیں آج ایک آدمی اپنے بیوی کو باہر پردے میں کہیں لے جا رہا ہے ہم مسلم علاقوں میں رہتے ہیں تو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی کبھی غیر مسلم علاقوں میں اور کبھی ملک سے بہرونی ملک جہاں مسلمانوں کے آبادیہ کام وہاں جائیے تو اسے اپنے دل نے محسوس ہو رہا کہ میں نے کہا ایک کوئی اپنے بیوی کو پردہ کرا لیا کیونکہ فہاشی جینے کا طریقہ ہے پردہ کرنا بولے تو یہ ایک بہت بڑا مشکل ہوتا ہے کیسے میں اس کو مینٹین کروں اندازہ لگایا یہ ہو چکی ہے دنی تو فہاشی کو عام کرتے ہیں ہر قسم کی فہاشی فہاشی سمجھتے ہیں نا جس سے شرمگاہیں کھل جاتی ہیں جو چیز کو اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے یہ عام کرتا ہے اور یہ شیطان کی چالوں میں سے چالے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلاف شیطان نے چال چلی تھی وہ یہ تھی آدم کو چیز کے لئے بھہکایا اور غلائے کہ تم پھل کھالو اور پھل کھاتی آدم علیہ السلام جو سب سے پہلا شعورہ قرآن نے کہا وہ پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے کیونکہ اب تک ان کی شرمگاہوں کے بارے میں ان کو عقلے نہیں تھی پھل کھانے کے بعد وہ شعور آیا ہوا اور آدم ایک دوسرے شرمگاہ چھپانے لگے یہی شیطان کرتا ہے فہاشی تو خوموں کا فساد یہ خوموں کا فساد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مالنے برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ